اسلام علیکم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم نے بائی ٹکنالوجی کے بارے میں پڑھنا ہے ہم نے بائی ٹکنالوجی کا انٹرودکشن پڑھنا ہے اس کے بعد دو ٹامز جو ہم بائی ٹکنالوجی میں use کرتے ہیں old بائی ٹکنالوجی اور modern بائی ٹکنالوجی ان کو دیکھنا ہے بائی ٹکنالوجی کی اپلیکیشنز دیکھنی ہیں اور کچھ modern ٹکنیکس یا کچھ ٹکنیکس جو ہم بائیو ٹیکنالوجی میں یوز کرتے ہیں ان کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہم بائیو ٹیکنالوجی ورڈ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم بائیو ٹیکنالوجی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں تو بائیو کا مطلب ہوتا ہے لائف اور ٹیکنالوجی کا مطلب ہوتا ہے نئے ٹولز ٹیکنیکس سکلز یا سسٹمیٹک وے یعنی لیونگ ارکنیزم کو ایک سسٹمیٹک وے میں یوز کرنا تاکہ ہم ان سے ڈیفرنٹ بینیفٹس لے سکیں یا پھر ہم ان سے ڈیفرنٹ ایسی پروڈکٹس بنا سکیں جو یومن کے بینیفٹس کے لیے یوز ہو سکیں یا پھر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کو ڈیفرنٹ مارڈرن ٹیکنیکس کو لیونگ ارکنیزم کے اوپر اپلائے کر کے ان سے بینیفٹس لینا ہم بائیو ٹیکنالوجی کو اب ڈیفائن کیسے کرتے ہیں یوز آف لیونگ ارکنیزم ٹو ڈیویلپ اور ٹو میک پروڈکٹس یا ہم اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں یوز آف لیونگ ارکنیزم ٹو ڈیویلپ پروڈکٹس دیٹر بینیفیشل فار ہیومن یعنی لیونگ ارکنیزم سے ایسی پروڈکٹس حاصل کرنا جو ہیومن کے لیے کیا ہوں بینیفیشل ہوں ہیومن کے لیے فائدہ مند ہوں تو یہ ہوگی بیوٹیکنالجی کی ڈیفینیشن تو نائنٹین سیونٹین میں انیس سو سترہ میں کارل اریکی نامی سائنٹس نے سب سے پہلے بیوٹیکنالجی کی ٹرم یوز کی اور اس نے ڈیفائن کیا اس کو اور اس نے کیا ڈیفینیشن کی تھی بیوٹیکنالجی کی اس نے بولا تھا کہ پروڈکشن آف پروڈکٹ فرم راو مٹیریل ویڈ دا ایڈ آف لیونگ ٹنگز یا ویڈ دا ایڈ آف لیونگ ارگنیزم یعنی لیونگ ارگنیزم کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ راو مٹیریل سے ڈیفرنٹ پروڈکٹس بنانا ڈیفرنٹ پروڈکٹس راو مٹیریل سے بنانا بائی یوزنگ لیونگ ارگنیزم یہ سب سے پہلے کارل اریکی نے نائنٹین سیونٹین میں بیوٹیکنالجی کو ڈیفائن کیا تھا تو یہ آپ نے یہ ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی ہے تو صدیوں سے انسان لیونگ ارگنیزم کو اپنے بینیفٹ کے لیے اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہا ہے اور ان لیونگ ارگنیزم سے ایسی پروڈکٹس بنا رہا ہے جو اس کے لیے جو ہیومن کے لیے کیا ہوں بینیفیشل ہوں تو پہلے پہلے انسان ان ارگنیزم کو یوز کرتا تھا ان کی نیسے ریبیلٹی کو یوز کرتے ہوئے ان سے ڈیفرنٹ پروڈکٹس لیتے تھے اب ایڈوانس بائیو ٹکنالوجی میں یا مارڈن بائیو ٹکنالوجی میں ہم لیونگ ارگنیزم کو خود سے موڈیفائی کرتے ہیں خود سے ان کو اس طرح سے موڈیفائی کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان سے ڈیفرنٹ پروڈکٹس لے سکیں یا ان سے ہم کوئی بینیفٹ لے سکیں تو اس حساب سے ہم بائیو ٹکنالوجی کو دو میجر پارٹس میں دوائیڈ کرتے ہیں ایک ایڈ بائیو ٹکنالوجی دوسری مارڈرن بائیو ٹکنالوجی اللہ بائیو ٹکنالوجی جو تریڈیشنل ہے یعنی ہم صدیوں سے لیونگ ارگنزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے بینیفٹس کے لئے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کس کے اندر رکھتے ہیں اور مارڈرن بائیو ٹکنالوجی جس کے اندر ہم نیو ٹکنیکس ٹیفرنٹ نئے tools use کرتے ہیں living organism کو modify کرنے کے لئے تاکہ ہم ان سے benefits لے سکیں تو سب سے پہلے ہم old biotechnology کو define کرتے ہیں اس کی کچھ applications دیکھنے اور پھر ہم modern biotechnology کو define کریں گے اور اس کی کچھ applications دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں old biotechnology تو old biotechnology کی definition کیا ہوئی process that used the natural ability of living organism یا microorganism to produce different products یعنی ایک ایسی technique جس میں ہم living organism کی natural ability کو use کرتے ہوئے ان سے different products لیتے ہیں جیسا کہ بہت سارے microorganism ہیں جن کی یہ ability ہے کہ ان کے اندر ایک process ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں anaerobic respiration اور ہم ان کے اسی ability کو یعنی anaerobic respiration والی ability کو use کرتے ہیں fermentation process میں اور پھر ہم ان سے different microorganism کو use کرتے ہوئے ہم ان سے different products حاصل کرتے ہیں تو یہ ایک old biotechnology کی ایک example ہے جس میں ہم organism کی natural ability کو use کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے different products لے سکیں تو ابھی ہم old biotechnology کی کچھ applications دیکھتے ہیں پھر ہم اس کی کچھ دیکھیں گے تو اس کی most important application یا most important process جو old biotechnology کا ایک part ہے یا old biotechnology کی application ہے وہ ہے fermentation process اور اس fermentation process میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس ایک راہ material ہوتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس ایک substrate ہوتی ہے اور اس substrate میں ہم micro organism کو ڈالتے ہیں micro organism اور اس substrate کو ہم ایک جگہ پہ رکھتے ہیں پھر وہ micro organism اس substrate کی anaerobically break down کرتا ہے یا وہ micro organism وہاں پہ رہے کہ anaerobic respiration کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی specific product ملتی ہے تو یہ fermentation ایک old biotechnology کی application ہے اور اس سے ہم different products حاصل کرتے ہیں جیسے کہ vinegar ہم اسے حاصل کرتے ہیں fermentation process کے ذریعے اس کے بعد ہم اس fermentation process کو baking industry میں use کرتے ہیں breads گرہ بنانے کے لیے کیکس گرہ بنانے کے لیے اس کے بعد ہم اسے brewing industry میں use کرتے ہیں different مشروبات بنانے کے لیے beer بنانے کے لیے wine بنانے کے لیے تو یہ fermentation process کی example ہیں اس کے بعد yogurt بنانے کے لیے اور ہم اس old biotechnology کی ایک اور application ہے preservation بہت ساری products کو بہت ساری foods کو ہم preserve کر سکتے ہیں اور ان preserve کرنے سے food کو preserve کرنے سے ہمیں کیا benefit ملتا ہے کہ ان foods کا taste کافی عرصے تک کیا رہتا ہے maintain رہتا ہے تو جیسے ہم pickles کو preserve کرتے ہیں تو یہ کیا ہے preservation بھی ایک old biotechnology کی ایک application ہے یا old biotechnology کی ایک example ہے اس کے بعد breeding technique breeding technique old biotechnology کی ایک example ہے یا old biotechnology کی ایک application ہے اس breeding technique میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ organism جو زیادہ suitable character رکھنے والے ہوتے ہیں جو زیادہ beneficial character رکھنے والے ہوتے ہیں ان organism کو ہم زیادہ سے زیادہ chance دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں breed کریں تاکہ اگلی نسل میں جو ہمارے پاس organism آئیں ان کے اندر بھی وہ beneficial character ہوں یا وہ beneficial character ہمارے پاس preserve رہیں اس کی ایک example آ جاتی ہے selective breeding یعنی ہم ان organism کو زیادہ سے زیادہ chance دیتے ہیں جن کے اندر beneficial character ہوتے ہیں تاکہ اگلی نسل میں جو ہمارے پاس organism آتے ہیں ان کے اندر جو beneficial character سے وہ کیا رہے ہیں preserve رہے ہیں ایک اور old biotechnology کی application یا example وہ ہے use of natural organism to modify food یعنی organism کو use کرنا تاکہ food کیا ہو سکے modify ہو سکے جیسے ہم fermentation process میں کرتے ہیں different substrate کی breakdown کر کے ان سے different products پر حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے living organism کو use کرتے ہو different food material کو modify کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسے beneficial purpose کے لیے use کر سکیں یعنی ہمیں اگر کسی specific چیز کو digest کروانا ہے کسی substrate میں سے تو ہم اس چیز star سے acetone اور butanol prepare کیے تھے تو یہ آپ نے ایک old biotechnology کی example میں رکھنی ہے during 1920 کیم ویز من نامی ایک scientist نے clostridium acetobutelicum bacteria کو use کرتے ہوئے star سے acetone اور butanol prepare کیا تھا اس کے بعد 1940 میں during world war 2 Alexander flaming نامی ایک scientist نے pencillium ایک antibiotic وہ ہوتی جو bacteria کے خلاف use کی جاتی ہیں انہیں kill کرنے کے لہٰذا medicine use کرتے ہم تو اس نے pencillium prepare کیا تھا from fungi known as pencillium notatum pencillium notatum ایک fungi تھا اس fungi سے pencillium ایک antibiotics تھی وہ accidentally اس نے prepare کی تھی تو یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم different antibiotics کو prepare کر سکتے ہیں different organism کو use کرتے ہوئے تو یہ کچھ old biotechnology کی applications دیکھی fermentation preservation breeding techniques میں اور اس کے بعد کچھ examples ہم نے دیکھی تو ابھی ہم modern biotechnology کو پڑھتے ہیں 1970 اور 1980 کی area کے درمیان 1973 میں 1973 میں جب یہ پتا چل گیا کہ ہم organism کے DNA کو کیا کر سکتے ہیں modify کر سکتے ہیں organism کے DNA کو ہم کیا کر سکتے ہیں modify کر سکتے ہیں اسے change کر سکتے ہیں تو پھر scientists نے اس discovery کو مدھے نظر رکھتے ہوئے different organism different living organisms جین جین کو یا ان کے genetic material کو modify کر شروع کر دیا تا کہ وہ human کے benefits کے لیے use ہو سکے یا اس سے different products بنائی جا سکے جو پھر ہم different purposes لیے use کر سکیں تو 1973 میں recombinant DNA prepare کیا گیا recombinant DNA مطلب وہ DNA جو دو different sources سے آیا ہو یعنی فار ایزابل میں کہتا ہوں ایک DNA bacteria سے آیا bacterial DNA اور دوسرا کوئی بھی کسی organism یعنی human سے DNA کا part یا کوئی جین آیا جیسے insulin کا جین ان دونوں کو جو جو بھی ہمارا DNA بنتا ہے اسے ہم کہتے recombinant DNA اور اس پھر recombinant DNA کی different applications ہیں اس recombinant DNA کو ہم bacteria کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر اس سے different products جیسے اب یہاں پہ ہم نے insulin کا جین ڈالا تھا تو insulin جو ایک protein ہے وہ ہم اس bacteria سے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ recombinant DNA جب 1973 میں Stanley Kohon پال برگ Herbert Boyer ان scientists نے جب یہ recombinant DNA prepare کیا تو پھر scientists نے اس discovery کو use کرتے اور different living organism کے DNA کو modify کرنا شروع کر دیا تاکہ ان سے different products لے جا سکیں تو modern biotechnology basically ہم genetic engineering کو کہتے ہیں تو modern biotechnology ہم نے پیچھے بھی discuss کی تھی یعنی جیسے اب old biotechnology میں living organism کی natural ability کو use کرتے ہیں لیکن modern biotechnology میں living organism کو خود سے modify کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے different products لے سکیں تو modern biotechnology ہم genetic engineering کو ہی کہتے ہیں یعنی ہم اس modern biotechnology میں کسی بھی organism کے genes کو خود سے modify کرتے ہیں alter کرتے ہیں for different purposes مطلب اس کو انڈسٹری میں use کرنا ہے environmental purpose کے لئے use کرنا ہے تو یہ ہو گیا genetic engineering یا modern biotechnology جس میں ہم کسی organism کے genes کو خود سے modify کر سکتے ہیں alter کر سکتے اس modern biotechnology جو بیس ہے جنیٹک engineering جو بیس ہے وہ ہے recombinant dna technology اور یہ recombinant dna technology اصل میں وہ process ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی organism کے dna کو alter کر سکتے ہیں یا کسی بھی organism کے dna کو alter کر کے اس different products لے سکتے ہیں تو اس recombinant dna کی بہت ساری applications ہیں تو وہ ہم دیکھیں گے جب ہم اس recombinant dna کو ڈیٹیل میں study کریں گے تو ہم اس کی applications بھی دیکھیں گے تو بیسیکلی یہ recombinant dna یا r dna technology ہی ہے جس کو ہم genetic engineering میں use کر کے different organism کے جو genetic material اسے modify کر سکتے ہیں یا اس کو use کرتے ہوئے ہم recombinant dna prepare کر سکتے ہیں اس کے بعد بہت ساری اور modern techniques ہم اس genetic engineering میں یا modern technology میں use کرتے ہیں ان techniques کو ہم آگے دیکھیں گے بھی اب اس r dna technology کو یا modern techniques کو ہم کیوں use کرتے تا کہ genetically modified organism بنا سکیں جیسے genetically modified organism کون سے ہوتے جن کے اندر recommend dna ہو یعنی جن کے اندر genetic material دو different sources سے ہو جس genetic material کو خود سے ہم نے modify کیا ہو تا کہ ہم اس کوئی product لے سکیں ہم genetically modified organism genetically modified plants بنا سکتے ہیں genetically modified animals بنا سکتے ہیں تو اور different valuable products یا industries میں ہم انہیں use کر سکیں تو یہ ہو گیا تھوڑا modern biotechnology کے بارے میں اس کے بعد وہ fields وہ major fields یا وہ major processes جن کے knowledge کو ہم modern biotechnology میں use کرتے ہیں تو ہم ان fields کو دیکھتے ہیں جن کے knowledge کو ہم modern biotechnology میں use کرتے ہیں یا جن کو ہم study کرتے ہیں جن کو ہم study کر کے different organism کو modify کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے 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 recumbinant dna technology یا r dna technology اس r dna technology کو ہم نے پیچھے discuss بھی کیا ہے تو basically ہم اس technology کو use کرتے ہیں کسی organism کی genetic material کو alter کرنے کے لئے یا کسی organism کی genetic material کو modify کرنے کے لئے اور اس کی definition پھر کیا ہوئی variety of methods یعنی اس میں different steps involved ہوتے different methods involved ہوتے اور steps یا methods کو follow کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں to create new combination of genetic material یعنی genetic material کے نئے combination بناتے ہیں recumbinant dna بناتے ہیں اور پھر ہم recumbinant dna کو یا اس نئے combination کو کسی organism کے اندر insert کرتے dna ہم نے اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے اس کے بعد اس r dna technology کی applications کیا ہیں ہم اس کو medicine industry میں use کرتے ہیں different hormones proteins enzymes بنانے کے لیے اس کے بعد ہم اس agriculture industry میں use کرتے ہیں plants کو modify کرنے کے لیے تا کہ yield حچی ہو سکے plants سے جو میں products ملتی food industry میں ہم r dna technology کو use کرتے ہیں different enzymes بنانے کے لیے different proteins بنانے کے لیے جیسے single cell protein ہم بناتے ہیں اور وہ single cell protein r dna technology کی ہی ایک application ہے اس کے بعد ہم r dna technology کو use کرتے ہوئے plants کو modify کرتے animals کو modify کرتے ہیں plants کو modify کیوں کرتے تاکہ ہمیں ان سے جو products ملتی ہیں for example fruits اور vegetables ان کی yield اچھی سے اچھی ہو سکے اور ان کے اندر جو nutrients کی quality ہے اور quantity ہے ان دونوں کو ہم increase کر سکتے ہیں by using r dna technology یعنی ہم genetically modified plants بناتے پھر ہم انہیں food کے purpose کے لئے use کرتے تو r dna technology کی ایک application ہے جو food industry میں بھی آتی ہے اور agriculture industry میں بھی آتی ہے اس کے بعد ہم کچھ fields پڑھتے ہیں جن کے knowledge کو ہم biotechnology میں use کرتے ہیں تو fields کون کون سی ہیں یہاں پہ ہم ایک دو ہی پڑھیں لیکن اور بہت ساری fields ہیں جن کو ہم biotechnology میں apply کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے genomics genomics basically molecular biology کی ایک branch ہے جس میں ہم genome کو study کرتے ہیں کسی بھی organism کے genome کو genome مطلب کسی بھی organism کا جو entire dna ہوتا ہے اس کو study کرنا اس کے اندر کون کون سے genes ہیں genes کی location کہاں پہ یہ سارا کس کے اندر آتا ہے genome کے اندر آتا ہے جنوم جنوم کے اندر کسی بھی organism کے genome کو study کرتے genome کی sequencing کرتے sequencing مطلب کہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارا dna اور dna کس کا بنا ہوتا ہے ڈیفرنٹ جو nitrogen spaces ہوتی ہیں ڈانین guanine cytosine thiamine اور یہ جو nitrogen spaces ہوتی ہیں یہ dna کے اوپر ان random sequence کوئی بھی ہوتا ہے اور وہ sequence genes بناء رہے ہوتے ہیں پھر وہ genes کیا کرتے ہیں ہمارے characters کو control کرتے ہیں تو sequencing میں ہم in nucleotides کا یا nitrogen species کا sequence ہوتا تو اس sequencing میں ہم genetic material کا sequence کرتے ہیں in nucleotides کا nitrogen basis کا sequence find کرتے ہیں اس کے بعد ہم genomics میں gene کی expression کو study کرتے ہیں کہ gene کیسے express ہوتے ہیں کیسے gene پہلے messenger RNA بناتے ہیں اور پھر messenger RNA سے protein بنتی ہیں اور پھر یہ protein ہمارے different characters بنا رہی ہوتی ہیں تو اس میں expression کو بھی چیک کی جاتا ہے کون کون سے factors ہیں جو اس expression کو regulate کرتے ہیں تو ان سب کو ہم genomics میں study کرتے ہیں اس کے بعد interaction different genes کے درمیان interaction کیس طرح تو بہت سارے genes genes ہوتا ہے یعنی بہت genetic disorder ہوتے ہیں یعنی بہت diseases ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے genetic material ہوتا ہے اس کے اندر changes کی وجہ سے ہوتی ہیں تو ان diseases میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے DNA یا genetic material ہوتا ہے اس کے اندر جو genes ہوتے ہیں اس genes کے اندر کا specific sequence ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے change ہو جاتا ہے یا جو ہم parents ہوتے ہیں ان سے وہ changed sequence یا altered sequence جو off spring ہوتے ہیں ان میں transfer ہوتا ہے تو پھر یہ gene اپنی کوئی specific product نہیں بنا پاتا جس کی وجہ سے کوئی specific genetic disease اس بندے کو ہوتی ہے تو ہم ان defective genes کو human cell کسی specific cell کے اندر جو genetic material ہوتا ہے اس کے اندر کو genetic material insert کرتے ہیں for treatment of disorder یعنی جو بھی defective gene ہوتا ہے اس کی جگہ normal gene insert کرتے تا کہ وہ product بنے اور وہ جو disorder ہے وہ cure ہو سکے تو یہ basically advanced genetic engineering میں آتا ہے اس کے بعد gene cloning gene cloning basically ہم ہمارے پاس کوئی بھی جو gene ہوتا ہے یا کوئی بھی DNA ہوتا ہے ہم اس کی copies بنا سکتے cloning basically ہم کہتے ہیں exact copies بنانے کو بالکل ایک جیسی copies بنانے کو تو ہم gene cloning میں کسی specific gene کی یا DNA کی copies بنا سکتے ہیں تو یہ کیا cloning or copying particular gene or DNA for different purposes کون سے ہو سکتے ہیں ہم اس کو rdna technology کے لئے use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ان genes کی copies کو use کر سکتے ہیں gene کا structure پڑھنے کے لئے اس کے بعد وہ gene کیسے transcription کرتا ہے کیسے messenger RNA بناتا ہے اور اس messenger RNA کا structure study کرنے کے لئے یا پھر جو proteins بنتی ہیں ان protein کا structure study کرنے کے لئے اور protein to protein interaction study کرنے کے لئے ہم پھر ان copies کو use کر سکتے ہیں تو یہ gene cloning gene therapy proteomics genomics ان کا modern biotechnology میں بڑا important role ہے تو ابھی ہم نے old biotechnology دیکھ لی modern modern biotechnology کی basic لئے ہم نے applications دیکھ نہیں ہے تو یہاں پہ ایک دو باتیں ہم repeat کر لیتے ہیں تو modern biotechnology جس میں ہم organisms کو خود سے modify کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے different products لے سکیں اور old biotechnology میں ہم organisms کی natural ability کو use کرتے تھے تاکہ ہم ان سے different products لے سکیں یا ان کی جو natural abilities ہیں انہیں use کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے different products لے سکیں تو اس کی example میں fermentation آ جاتا ہے تو modern biotechnology میں r dna technology آ جاتی ہے اس کے بعد ایک دو ہم نے old biotechnology کے example دیکھی تھی ایک 1920 میں acetone اور butanol prepare کیے گئے تھے star سے اور 1940 میں pencillin ایک anti وائٹک prepare کی گئی تھی from fungi known as pencillium notatum تو ابھی ہم دیکھتے ہیں applications of biotechnology تو biotechnology کی سب سے پہلی application وہ ہے protein engineering تو اس protein engineering میں ہم کیا کرتے ہیں ہم different proteins کو modify کرتے ہیں اور ان کی modification ہم کسی chemical reaction کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یا ہم recombinant DNA technology کو use کرتے ہوئے بھی ہم ان proteins کے اندر modification کر سکتے ہیں آپ recombinant DNA technology کے اندر کیسے کر سکتے ہیں for example جو ہم gene لے رہے ہیں اس genes کے اندر ہم changes کر دیں اور زیادہ تار ہم جو genes کے اندر changes کرتے وہ step ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں mutagenesis mutagenesis ایک ایسا process ہوتا ہے جو side specific mutation کرتا یعنی کسی specific side پہ کیا کرتا ہے یا کسی specific side پہ میوٹیشن کرتا ہے اور پھر ہم اس gene کو use کرتے ہیں اپنی product لینے کے لئے تو proteins کے اندر ہم modification chemical reaction کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ریکمیرنٹ DNA technology کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں پھر ہم ان proteins کو different purposes کے لئے use کرتے ہیں industry میں یا پھر food purpose کے لئے ہم ان proteins کو use کرتے ہیں اور protein engineering کا most important role یہ ہے کہ ہم اس میں بہت ساری enzymes بناتے ہیں اور ان enzymes کو ہم industries ویرہ میں use کرتے ہیں یا بہت ساری ہم proteins بناتے ہیں اور ان proteins کو فود میں use کرتے ہیں یا industrial purpose کے لئے use کرتے ہیں جو کہ ایک sweetener agent ہے اور اس کو ہم prepare کرتے ہیں corn سے different enzymes کو use کرتے ہوئے ہم اس product کو اس sweetener agent کو prepare کرتے ہیں from corn تو یہ ایک example protein engineering کیا گئی یعنی ہم اس سے different enzymes بناتے ہیں جن کو ہم industries وغیرہ میں use کرتے ہیں اور یہ جو sweetener ہم اس کو industries میں جو soft drinks ہوتی ہیں ان میں as a sweetener agent use کیا جاتا ہے soft drink کے اندر protein engineering کے بعد آتا ہے gene technology gene technology تو یہاں پہ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہم genes کے اندر modification کر رہے ہیں different techniques کو use کرتے ہوئے تو gene technology کیا ہوا modification اور removal of gene اب یہاں پہ ہم genes کو modify کیوں کرتے ہیں یا ان کو remove کیوں کرتے ہیں یا ان کو modify کیوں کرتے ہیں اس کے different applications ہو سکتے ہیں for example اگر ہم genetically modified organism بنانا ہے جیسے کہ ہم insecticide resistant genes bacteria سے لیتے ہیں اور ان genes کو ہم transfer کرتے ہیں plants کے اندر جب ہم جین plants کے اندر insert کرتے تو plant وہ insecticide resistance genes express کرتے ہیں کوئی specific protein بناتے ہیں کوئی specific product بناتے ہیں اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ plants insecticide resistance ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم gene technology کو use کرتے ہو genetically modified organism بناتے ہیں تو یہ application ہے یہ بھی ایک biotecnology application ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم بہت ساری techniques use کرتے ہیں electrophorosis pcrs sequencing techniques ہم use کرتے ہیں اور یہ electrophorosis ہم use کرتے ہیں different dna کے ان کو ہم آگے short ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے بھی to electrophorosis basically dna different fragments کو separate کرنے کے لئے use کی جاتا pcr dna کی copies بنانے کے لئے use کی جاتی اور sequencing اس کو ہم use کرتے ہیں dna کا جو sequence ہوتا ہے انہیں find کرنے کے لئے تو ہم کسی gene کی sequencing کر کے کسی genetic disorder کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں یعنی اگر کوئی normal gene کا sequence ہے اگر وہ بھی پتہ چل سکتا ہے اس کے بعد جو pcr technique ہے اس سے بھی ہمیں different diseases کو identify کر سکتے ہیں تو pcr کی hem آگے types کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو basically pcr کو use کرتے dna کی copies بنانے کے لئے تو gene technology میں ہم یہ تینوں techniques use زیادہ ہم use کرتے ہیں تو electrophoresis dna fragments کو different dna fragments کو separate کرنے کے لئے pcr dna کی copies بنانے کے لئے جو بھی ہمارے پاس fragment ہوتا dna کا یا کوئی gene ہوتا ہے اس کی copy بنانے کے لئے pcr use کرتے ہیں تو dna technology ہی ہے recombinant dna technology ہی ہے یعنی جتنی بھی ہم applications پڑھیں گے اس میں major role جو ہے وہ r dna technology اسی کا ہے اس کے بعد medicine میں biotechnology کا کیا رول ہے اب ہم بہت سری diseases کو cure کر سکتے ہیں جیسے ki diabetes کو cure کر سکتے ہیں اب diabetes کو کیسے cure کر سکتے ہیں ایک hormone ہوتے جسے ہم کہتے insulin اور یہ insulin ہماری body کے اندر sugar کے level کو control کرتا ہے تو جس مندر کے اندر کا normal level ہوتا ہے تو اس کو diabetes کی condition ہوتی ہے تو ہم اس insulin کو commercial ly اس insulin کو prepare کر سکتے ہیں by using our dna technology by using recombinant dna technology اور پھر ہم اس insulin کو اس hormone کو یا اس protein کو ہم use کرتے ہیں different diabetes patients ہوتے ہیں different diabetes کے مریض جو ہوتے ہونے cure کرنے کے لئے اس insulin کو use کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور most important role وہ ہے criminals کو identify کرنے کے لئے تو اس کے لئے بھی ایک specific technique use کی جاتی ہے جس ہم کہتے dna fingerprint یا dna profiling اسے کہتے ہیں اس کو آگے دیکھیں گے تو آگے ہے rdna vaccine rdna vaccines basically اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ کچھ specific antigens ان antigens کے genes کو لیا جاتا ہے کسی بھی organism کی کسی بھی microorganism کی antigen جس کے against body کے immunity produce کرنی ہے اس کی antigen والا gene لیا جاتا ہے اور اس gene کو پھر کسی organism کے انسرٹ کیا جاتا ہے اس technology کو use کرتے ہوئے اور پھر وہ organism اس antigen کے against antibodies بناتا ہے اور پھر ہم ان antibodies کو use کرتے as a immunity or as a vaccination یا ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کسی specific antigen کو prepare کرتے اور اس antigen کو human کے اندر insert کرتے اور human کی body اس کے against against antigen کے against antibodies بناتی اور پھر اس against immune ہو جاتی ہے اس کے بعد DNA profiling اس طرح سے DNA fingerprint کی طرح ہے بہت سارے interferons interferons ہمارے immune system کا ایک part ہیں جو بہر سے آنے والے pathogen کے cancer release ہوتے اور نالبلی یہ کام کرتے ہیں جو cancer cells ہوتے ان کو ختم کرنے کے لئے اس کے بعد tumor cells کو identify کرنے کے لئے بھی ہم اس technology کو use کرتے ہیں بہت genetic diseases جیسے cystic fibrosis ان کو cure کرنے کے لئے بہت سار genetic disorders کو cure کرنے کے لئے ہم اس technology کا use کرتے ہیں cystic fibrosis basically ایک phipperno کی disease ہے genetic جس میں بہت زیادہ mucus کی production ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم cure کر سکتے ہیں by using biotechnology یا by using r ڈینے technology اس کے بعد medicine کے اندر ہی ایک application ہے monoclonal antibodies اور یہ monoclonal antibodies جیسے کہ نام سے ظاہر ہے monoclonal one یہ کسی specific ایک specific site پہ ایک specific antigen کے ساتھ bind کرتی ہیں اور اسے پھر جا کے kill کرتی ہیں جیسے کہ ان monoclonal antibodies کو use کرتے ہم hepatitis hepatitis b کو کیور کرنے کے لئے اس کے بعد ہم بہت سرے immunotoxins immunotoxins prepare کرتے اور وہ immunotoxins اور ان toxins کو کسی specific poison کے against use کیا جاتا ہے اور یہ ہماری باڈی کو protect کرتے ہیں کسی specific toxin کے against کسی specific toxin سے ہماری باڈی کو یہ immunotoxins protect کرتے ہیں اس کے بعد ہم بہت سرے diseases کو identify کر سکتے ہیں اس بائیو ٹکنالجی کے ذریعے جیسے PCR کو use کرتے ہیں اس PCR کے بہت سرے types کو use کرتے ہیں ہم بہت ساری diseases کو جاننے کے لئے جیسے hepatitis کو identify کرنے کے لئے اس کے بعد بہت اور باڈی کے اندر کسی viral antigen کو کسی protein کو کسی وائرس کو identify کرنے کے لئے ہمیں کو technique بھی use کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں enzyme linked immune sorbent essay اس technique کو ہم ELISA method بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم use کرتے ہیں کسی sample میں سے antigen کو پروٹین کو peptide کو یا different hormones وغیرہ کو identify کرنے کے لئے ہم اس technique کو use کرتے ہیں اس کے بعد اور ہم بہت سارے hormones کو بنا سکتے ہیں بہت سارے proteins کو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں ان کو بھی ہم prepare کر سکتے ہیں جن کو ہم different diseases کو کیور کرنے کے لئے use کرتے ہیں اور applications بائیو technology کی دیکھتے ہیں اس میں آ جاتا ہے metabolic engineering اچھا یہاں پہ applications کے اندر ہی ایک بات بتا دوں کہ applications کی بیس پہ بائیو technology کی applications کہاں کہاں ہیں اس بیس پہ ہم بائیو technology کو measure five fields میں divide کرتے ہیں جس میں آ جاتا ہے جیسے plants کے اندر بھی ان کی بہت ساری applications ہیں plants کو modify کرتے ہیں تا کہ ہم ان کو human کے benefits کے لئے use کر سکھیں جیسے ہم کہتے plant biotechnology animal biotechnology اس کے بعد medical biotechnology environmental biotechnology industrial biotechnology تو applications کی بیس بے ہم biotechnology کو پانچ major fields میں divide کرتے ہیں plants biotechnology environmental biotechnology industrial biotechnology medicine biotechnology اور اس کے بعد animal biotechnology تو یہ پانچ fields آپ نے ذہن میں رکھتی ہیں اگلی application ہے metabolic engineering اور metabolic metabolites سے نکلا ہے metabolic سے نکلا ہے اس metabolic انجیننگ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں بہت سارے primary metabolites اور secondary metabolites کو prepare کرتے ہیں by using living organism اور اس primary metabolites کے اس میں alkalites ryzen gums terpenides یہ سارے چیزیں آجاتے ہیں plants ان کو اپنی body کے اندر بناتا تو ہے لیکن plants ان کو use نہیں کرتا different purposes کے لئے most defense mechanisms کے لئے plants use کرتے اپنے defense کے لئے use کرتے تو ہم ان کو plants سے extract کرتے ہیں plants کے اندر ہم نے plants کو specifically grow کرواتے ہیں تاکہ وہ ہم یہ specific metabolites دیں اور ہم ان metabolites کو different industries میں use کرتے ہیں ہم food industries میں بھی use کر سکتے ہیں ہم ان کو medicine انڈسٹری میں بھی use کر سکتے ہیں ہم ان کو cosmetic انڈسٹری میں بھی use کر سکتے ہیں تو یہ metabolic engineering بھی most important field ہے یا most important application ہے biotechnology کی اور بہت ساری skinnery metabolites ان کو dying agents کے طور پہ بھی use کرتے ہیں color دینے کے لئے different products ہو تو یہاں پہ ایک چیز آپ نے زیادہ میں رکھنی ہے کہ skinnery metabolites naturally plants کے اندر بنتے ہیں تو یہاں پہ پیچھے ہم نے applications جو ہم نے study کی ہیں تو اس میں rdna technology کو بھی use کرتے ہیں لیکن بہت natural products بھی ہوتی ہیں جو بہت سارے organism سے ہم لیتے ہیں اور ان کو ہم beneficial پرپس کے لئے use کرتے ہیں تو وہ بھی biotechnology کے اندر ہی آجاتا ہے اس کے بعد plants کے اندر application ہیں modern biotechnology کے application بہت سارے ہیں اب ہم plants کو خود سے genetically modified بناتے ہیں genetically modified کیوں بناتے ہیں تاکہ وہ stress tolerant ہو جائیں stress tolerant کا مطلب کیا ہے stress tolerant کا مطلب different viruses سے environment سے کیا رہے save رہے تو genetically modified organism کو ہم use کرتے کیا چونکہ better طریقے سے environment میں survive کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہماری product یا جو ہمیں yield دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی better ملتی ہے یا زیادہ ملتی ہے تو اس طرح سے ہم stress tolerant plant کو prepare کر سکتے ہیں by using our dna technology وہ herbicide resistance بھی ہو سکتا ہے وہ pesticide resistance بھی ہو سکتا ہے وہ viruses سے بھی resistant ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم اس کو different environmental conditions سے بھی resistant کر سکتے ہیں ہم اسے temperature tolerant برا سکتے ہیں ہم اسے water tolerant بنا سکتے یعنی اگر وہ زیادہ water use کرتے تو کم water use کرے گا اس کے بعد اگر وہ کسی newton کو زیادہ utilize کر رہا ہے تو ہم اس genetically modify کر کے اس condition کو ہم کم کر سکتے یا ہتم کر سکتے کہ اس newton کو کم utilize کر ے تو اس طرح سے ہم rdna technology کو use کرتے ہوئے different genetically modified plants بناتے ہیں جو stress tolerant ہوتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اور genetically modified plants کی benefits کیا ہو سکتے ہیں تو ہم genetically modified plants کو بناتے ہیں crop productivity کو increase کرنے کے لئے اس کے بعد crop protection کے لئے nutrition value کو increase کرنے کے لئے better flavor کے لئے یعنی flavor کو اچھا کرنے کے لئے اس کے بعد انہیں herbicide tolerance بنانے کے لئے اور انہیں virus resistance بنانے کے لئے ہم r dna technology کو use کرتے ہیں اس کی genetically modified organism کی یا genetically modified plant کی ایک example ہے golden rice اور دوسری ہے flavor tomato اور یہ first product تھی genetically modified plant سے جسے نہ commercially جسے use کیا گیا tomato اس کے بعد embryo rescue بہت ساری condition میں ایسا ہوتا ہے کہ جو seed کے اندر embryo ہوتا ہے وہ survive نہ کرے یعنی وہ plant نہیں بنا رہا ہوتا تو ہم اس embryo کو rescue کرتے ہیں اسے پھر ہم lab کے اندر different conditions دیتے ہیں تاکہ وہ plant میں grow ہو سکے کہ وہ grow ہو کے plant بنا سکے اس کے بعد بہت سارے edible vaccine ہم prepare کرتے ہیں plant کے اندر یعنی ہم کوئی antigen plant کے اندر plant کو دیتے ہیں یا ہم specific gene plant کے اندر transfer کرتے ہیں اور gene کوئی specific protein یا specific body اس کے against immunity produce کرتی ہے تو ان کو ہم use کرتے edible vaccines بنانے کے لئے بھی تو یہ بھی rdna technology کی ایک application ہے اور ہم بہت سارے genetically modified bacteria بھی بناتے ہیں اور ان genetically modified bacteria کا بہت important role ہے زیادہ تر ہم rdna technology میں انہی bacteria کو use کرتے ہیں بہت ساری products بنانے کے لئے ہم انہیں mining میں use کرتے ہیں اس کے بعد ان کا environment میں بڑا role ہوتا ہے important role ہوتا ہے environment کو clean کرنے کے لئے use کرتے ہیں بہت ساری products food بنانے کیلئے ہم انہیں use کرتے ہیں بہت سارے genes کا behavior study کرنے کے لئے ہم ان bacteria کو use کرتے ہیں تو اور ہے آگے ہم دیکھتے ہیں animals rdna technology کو use کرتے ہوئے ہم animals کو modify کرتے ہیں اور تاکہ ہم ان animals سے زیادہ better way میں different products لے سکیں animals کے اندر ایک اور application ہے وہ ہے in vitro fertilization اور in vitro fertilization میں ہم کیا کرتے ہیں normally جب fertilization issue ہوتا ہے fertility issue ہوتا ہے تو ہم female سے egg کو لے لیتے ہیں اور ایک mature sperm کو لیتے ہیں اور پھر ان دونوں کو lab کے اندر ہم fertilize کرتے ہیں artificial environment کے اندر اور اس کے بعد اور fertilization کے بعد جب embryo بنتا ہے تو پھر ہم اس کو organism کے اندر transfer کر دیتے ہیں اور پھر وہ organism اسے نیا off spring بنا دیتا ہے اس کے بعد اگلی application ہے embryo transfer embryo transfer میں ہم کیا کرتے ہیں ایک female animal سے embryo کو لیتے ہیں اور پھر ہم اس embryo کیا ہوتا ہے embryo transfer بہت ایسے animals ہوتے ہیں جو ایک سال میں ایک off spring produce کرتے ہیں embryo transfer کے ذریعے ہم ایک تو ان سے ایک سال میں ایک سے زیادہ off spring produce کروا سکتے دوسری چیز اگر ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ different varieties کو لے کے جانا ہے تو ہم پورے animal کو لے جانے بجائے ہم اس کے embryo کو لے جا سکتے ہیں اور embryo transfer کے ذریعے ہم اس کی وہاں پہ برت کروا سکتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز اگر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ animals کو لے کے جا رہے ہیں تو diseases پھیلنے کا حطرہ ہوتا تو اگر embryo میٹ کی پروڈکشن اچھی ہو سکے اور جو کریکٹر ہیں ان کو ہم preserve کر سکتے ہیں بائیو ٹکنالوجی کلوننگ ٹکنیکس کو یوز کرتے ہم کلوننگ بھی ایک تو جین کلوننگ ہوتی ایک اور tissue culture کی ایک type ہے جس ہم کلوننگ tissue culture کی ایک type ہے کلوننگ اور اس کلوننگ کو ہم use کرتے ہوئے plants کے اندر بھی اور animals کے اندر بھی different characters کو preserve کر سکتے ہیں animals سے بہت ساری proteins بہت سارے hormones prepare کر سکتے ہیں جیسے ہی lithropo 1 ایک hormone سے prepare کر سکتے اس کے بعد antithrombon 3 یہ بھی ہم most important اس کا role ہے اور اس کو ہم antibiotics بنانے کے لئے use کرتے ہیں medicine industry میں use کرتے medicine بنانے کے لئے food industry میں use کرتے different foods کو prepare کرنے کے لئے جیسے single cell protein novel enzymes novel protein بنانے کے لئے ہم rdna technology کو use کرتے ہیں enzymes بنانے کے لئے اور bio of fuel bio basically bio کا مطلب ہوتا ہے living organism fuel جو کسی living organism سے حاصل کیا جائے تو basically ہم بہت سرے plant سے bio fuel لیتے ہیں اور اس bio fuel کی ایک type ہے bio diesel جو ہم plant سے لیتے ہیں اور یہ bio diesel plants سے جو naturally oil بنتے plants کے ان oil کو use کرتے ہو جو ہم plant products سے لیتے ہیں بائیو ٹکنالوجی کا environment میں بھی بڑا important role ہے بائیو ڈیویسٹی conservation میں بائیو ڈیویسٹی کو ہم کیسے conserve کر سکتے ہیں یعنی وہ plants یا وہ animals جو ان danger ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ breeding کا موقع دی جائے یا ان کو سٹڈی کر کے ان جیسی varieties کو prepare کر کے ہم بائیو ڈیویسٹی کو conserve کرتے ہیں بائیو سینسر انوارمنٹ کے اندر کسی chemical کو کسی pollution material کو identify کرنے کے لئے ہم بائیو سینسر کہتے ہیں بائیو کنٹرول ایجنٹ کسی specific chemical کی growth کو کسی specific chemical کی spreading کو روکنے کے لئے ہم different living organism bacteria ویر کو plant ویر کو use کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکے تو وہ organism جو ہم اس specific chemical کو کنٹرول کرنے کے لئے use کرتے ہیں تو وہ ہمارا بائیو کنٹرول agent ہوتا ہے اس کے بعد ہم بہت سارے plants کو as a fertilizer بھی use کرتے ہیں جس ہم کہتے ہیں bio fertilizer بہت سارے green manure سے ہم کہتے ہیں تو جو green manure ہوتا ہے بہت سارے plants کو ہم use کرتے ہیں as a fertilizer تو انہیں bio fertilizer بھی کہتے تو environmental میں بھی industry میں بھی بہت important role ہے تو یہاں پہ bio remediation biosensor bio chemical control agents کے bio chemical control agents اس کے بعد bio control agent اور last bio fertilizer یہ important application سے bio technology environment کے اندر تو یہ کچھ applications ہم نے دیکھی تو سب سے پہلے ہم نے protein engineering دیکھا اس کے بعد plants animals industry environment کے اندر ہم نے bio technology کی different applications دیکھی تو ابھی ہم کچھ techniques کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہم bio technology میں use کرتے ہیں تو ابھی ہم نے کچھ basics techniques دیکھنی ہیں جو ہم bio technology میں use کرتے ہیں ان techniques کا introduction دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اکلے lectures میں ہم ان techniques کو details سے study کریں گے تو اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے electrophrosis یا اس کو ہم specifically gel electrophrosis بھی کہتے ہیں electrophrosis ایک ایسی technique ہوتی ہے جس میں ہم gel کے اوپر electricity apply کرتے ہیں اور اس gel کے اوپر ہم نے اپنا sample ڈالا ہوتے اور وہ sample کوئی dna ہو سکتا ہے different proteins ہو سکتی ہیں یا different rna ہو سکتے ہیں اب dna کے different fragments ہو سکتے ہیں rna کے different fragments ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم separate کر سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس dna کے different fragments سے ان کو ہم separate کر سکتے ہیں ان کے size کی base اس کے بعد different proteins ہیں ان کو ایک دوسری سے separate کر سکتے ہیں molecular rate کی base rna کے different fragments ہیں ان کو separate کر سکتے ہیں ان کے size کی base پر تو یہ ہم gel electrophorosis technique ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد PCR Polymerase chain reaction ایک technique نیک ہے جسے ہم biotecnology میں use کرتے ہیں اور یہ machine کے اندر کیا جاتا ہے یہ process جسے ہم کہتے ہیں thermo cycler اس machine کے اندر ہم جس بھی dna کی copies بنانی ہوتی ہوں اس dna کو ہم اس machine کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بعد کچھ specific conditions جو ہمیں require ہوتی ہیں جیسے کہ niclotides enzymes وہ یہاں پہ ڈالتے ہیں اور پھر یہ pcr 3 steps میں complete ہوتی ہے اور پھر جو ہمارا dna ہوتا ہے اس کی بہت ساری copies بن جاتی ہیں تو اس technique کو بھی ہم آگے detail میں بھی discuss کریں گے تو basically ہم اس technique کو use کرتے جو ہمارا dna ہوتا ہے کسی specific dna ی gene کی copies بنانے کے لئے اس pcr کی بہت ساری types ہیں جیسے کہ ایک اس کی type ہے rt pcr اس rt pcr میں ہم پہلے جو ہمارے پاس rna ہوتا ہے اسے dna میں convert کرتے ہیں پھر اس کی copies بناتے ہیں اس کے بعد q pcr یہ بھی اس کے ایک type ہے اس کے بعد nested pcr inverse pcr touch tone pcr یہ pcr pcr کی different types ہیں جنہیں ہم use کرتے dna کی copies بنانے کے لیے اس کے لائٹ ریڈیو ویوز وغیرہ اس کے اوپر جب ہم apply کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے تو ان bands کو دیکھنے کے لیے ہم auto radiography کو دیکھتے ہیں auto radiography کو use کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو تینوں techniques ہیں southern blotting western blotting northern blotting اس میں ہم کیا fragments میں سے ہم کسی specific dna کو identify کر سکتے ہیں کسی specific dna کو نکال سکتے ہیں by using different probes by using radiolabeled probes تو ان probes کو ان radiolabeled probes کو use کرتے ہم کسی specific dna کے fragment کو southern blotting کے ذریعے identify کر سکتے ہیں اس کے بعد western blotting میں ہم کسی specific protein کو identify کر سکتے ہیں by using specific antibody اس کے بعد northern blotting میں ہم کیا کرتے ہیں کسی specific messenger rna کے sample کو ہم different messenger rna میں identify کر سکتے ہیں اور یہ ہم کرتے ہیں by using complementary sequence of messenger rna or by using cdna of that messenger rna اور اس messenger rna کا cdna ہوتا ہے complementary dna یعنی وہ بالکل اس کا alert ہوتا ہے اس کو ہم use کرتے ہیں to identify اور وہ radio label ہوتا ہے to identify specific messenger rna cdna ہم ہم کیا کرتے ہیں different fragments prepare کرتے ہیں جن کا static points سہم ہوتا اور ending point different ہوتا یعنی یہ fragment ہے اس کے اندر ایک نکلو ڈائیڈ ہے اس کے اندر اے ہے اس کے سے چوتھا جو ہو گا اس کے اندر چار نکلو ڈائیڈ ہوں گی پہلا اے دوسرا ڈ تیسرا سی اور چوتھا ہو سکتا ہے جی ہو تو اس طرح سے different fragments انہیں ہم پھر جیل پہ separate کرتے ہیں جن کا starting point سہم ہوتا ہے اور ending point different ہوتا ہے تو اس جو end پہ ہمیں مل رہا تو اس سے ہمیں پتا چل رہا کہ ہمارے پاس sequence a t c g تو مطلب اس طرح سے بہت سار fragments آتے رہتے جس سے ہمیں sequence پتا چل جاتا ہے اس کے بعد dna fingerprinting dna fingerprinting میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی specific dna کو specific dna کو ہم identify کرتے ہیں کچھ markers کو focus کرتے ہو یعنی ہمارے dna کے اوپر کچھ specific regions ہوتے ہیں جو ہر ایک بندے کے اندر specific ہوتے جنہیں vntr ویریابل نمبر tendum repeats vntr اور sdr short tendum repeat یہ کچھ نکلو ٹائر کا sequence ہوتا ہے جو repeat ہو رہا ہوتا 10 to 20 times repeat ہو رہا ہوتا جیسے اب یہ ctg ہے تو یہ میں کہتا ہوں اس طرح سے 20 times کسی ایک بندے کے اندر repeat ہو رہا ہوتا تو یہ اس کی ایک property ہوتی ہے اس کے dna کی تو اس کو use کرتے ہوں ہم different dna کو identify کر سکتے ہیں تو یہ basically dna fingerprinting اندر آتا ہے تو اس کی applications بہت ساری ہیں تو جب یہ ہم techniques details سے discuss کریں تو اس کو بھی دیکھ لیں گے اس کے بعد آتا ہے dna micro array اور اس micro array میں ہم basically dna کی expression کو چیک کرتے ہیں micro array میں dna کی expression کو چیک کرتے کہ کون سا dna کتنا express ہو رہے یہ کون سا gene کتنا express ہو رہے اس کے بعد mutagenesis اس کو ہم نے پیچھے دیکھا بھی تھا یعنی کسی site specific mutation کسی بھی gene کے اندر یا کسی dna کے اندر کرنے کے لیے ہم اس mutagenesis کو ہم site directed mutagenesis بھی کہتے ہیں تو اس mutagenesis کو mutation پروڈیوز کرنے کے لیے use کرتے ہم اس process کو یا step کو اس کے بعد ایک اور technique ہے enzymes linked immunosorbent assay اس technique یہ basically اس میں ہم different enzymes کو use کرتے ہوئے different enzymes کو use کرتے ہوئے کسی sample کے اندر different antigens کو proteins وغیرہ کو identify کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے mass spectrometry اس کو use کے جاتا ہے کسی unknown substance کو unknown compound کو کسی بھی sample کے اندر جو پڑا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے identify کرنے کے لیے by marrying its chemical property یعنی mass spectrometry کا application ہے اس کے بعد اور بہت سری techniques بائی technology کے اندر آجاتی ہیں جیسے tissue culture جس کو ہم نے پیچھے دیکھ لیا ہے اس کے بعد cloning وہ بھی اس کے اندر ایک technique آجات ہے بائی technology کے اندر اور ہم کیسے کسی بھی cell کے اندر کسی specific gene کو transfer کرتے ہیں یا جو recombinant DNA ہوتا اس کو cell کے اندر کیسے transfer کرتے ہیں یہ بھی technique ہے اس کے بعد کسی DNA سے gene کو remove کرتے ہیں gene کو کیسے کسی specific DNA insert کرتے تاکہ ہمارا recombinant DNA بنے تو یہ ساری different techniques بھی ہیں جب ہم steps پڑھیں گے recombinant DNA کے تو ہم ان techniques کو بھی detail میں discuss کریں گے تو یہ ہوگی biotechnology کے اندر کچھ basics techniques ان کو detail سے بھی دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے applications دیکھ کی biotechnology کا introduction دیکھا old اور new biotechnology میں difference دیکھا تو اگلے lectures میں ہم ان techniques کو detail سے study کریں گے اور DNA technology کو detail سے کھنگی